آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ کچھ عرصے قبل ہم نے گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ملکی حالات معاشی طور پر ویسی بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں اور درمیانے سب کے کو کاروبار چلانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے مارکٹوں میں ہماری سنناٹا پڑ گیا ہے تو برائے کرام آپ پیٹرول کے پرائسز نہ بڑھائیے گا اور حکومت کا کہنا یہ کہ آئی ایم ایس کی جانے سے ہم مجبور ہیں تو ہم نے اس کے کاؤنٹر میں ایک جواب دیا تھا کہ ایک لاکھ پچیس ہزار گاڑی ہیں جو حکمرانوں کے پروٹوکول پر استعمال ہوتی ہیں جس کا ایک دن کا ستر کروڑ روپے کا خالی فیول ہے یہ جو اور وہ روپے آپ کی ایاشی میں جا رہا ہے نا آپ اس کو بند کر کے عوام کو ریلیف دی دیں پیٹرول کی قیمت جو چودہ فروری تک تھی اس سے اوپر جو نا پیٹرول کی قیمت نہ بڑھائیں لیکن دورمنٹ نے بزید ہو کر پھر بھی بائیس روپے پیٹرول پر بڑھا دی قائد موطرم نے ان کو پریس کانفرنس کر کے بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم دیا ہے جس میں سے اٹھالیس گھنٹے گزر چکے ہیں کہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر برائے کرام یہ پیٹرولی مسنوعات پر اپنی قیمتیں آپ ریورس کر لیں اس پر آپ لوگوں کی رائے ہمیں چاہیے تھی کہ یہ عوامی حق کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بھر یہی آپ لوگوں کا ایک تعاون چاہیے اب بہتر گھنٹے کے بعد ممکن ہے کہ ایسی کوئی کال آ جائے کہ ہم پورے ملک کی شیٹر ڈاؤن اٹھال پر جا رہے ہیں تو اس میں کراچی تا کشمیر پھر ہم لوگ سب کچھ بند کریں گے انشاءاللہ اپنے پر قور پر بند کریں گے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ